بسم اللہ الرحمن الرحیم نمازِ عشاء کے بعد جو بیتر ادا کیا جاتے ہیں یہ ہر مسلمان آپ کے البالے مرد عورت پر واجب ہے یعنی بیتروں کی ادایی ہر مسلمان مرد عورت کے لئے ضروری ہے ماہِ رمضان کے علاوہ اور دنوں میں بیتروں کی جماعت کرنا جائز نہیں ہے یعنی ماہِ رمضان کے علاوہ بیتر تنہا پڑھنا ضروری ہے بیتروں کے علاوہ جماعت کرنا بھی چاہیے تو وہ بیتروں کے جماعت نہیں کرا سکتا لیکن ماہِ رمضان میں بیتر جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز یہ نہیں بلکہ افضل ہے یہاں ایک بیس یہ بھی کی جاتی ہے کہ کیا جس شخص نے عشاء کے چار فر جماعت کے ساتھ نہ پڑے ہو تو کیا وہ بیتروں کی جماعت میں شامل ہو سکتا یا نہیں اس بارے میں دو رائے ہیں یعنی دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ وہ شخص حامل نہیں ہو سکتا جس نے عشاء کے فر جماعت کے ساتھ اداعنے کی اور ایک قول یہ ہے جس شخص نے اس شخص کے فر جماعت کے ساتھ اداعنے کی تو وہ بھی بیتروں کی جماعت میں شامل ہو سکتا تو دونوں پونوں پرامل پرنا جائز ہے یعنی جس شخص نے جماعت کے ساتھ پرائز اداع نہیں کی اب بیتر کی جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوتا تب بھی جائز ہے جس نے اداع نہیں کی جماعت کے ساتھ شامل ہونا چاہتا جتب بھی اس کے لئے جائز ہے وہ بیتروں کی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے پیتروں کو جماعت کے ساتھ ازار کر سکتا ہے